اسلام علیکم یہ دیکھیں میں انسٹنٹ پیزا کیسے بناتی ہوں ویڈاوڈ ڈوڈ ڈوڈ کے پھلے پھون لے کا انتظار کیے بغیر یہ دیکھیں آل پرپرز ہم نے میدہ دو کپ لیا ہے چینی ایک چمچ ٹیبل سپون اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں نمک دیکھ لیں کتا سلو کام کرتی ہوں یہ لیں ون ٹی سپون نمک ڈالا اور یہ اب ڈھکن بند کیا ہے بوتل کا اب یہ خوشک دودھ ہاف کپ نیڈو ہے وہ میں لے دی ہوں وہ فل فیٹ کریم والا خوشک دودھ ہی یوز کرتے ہیں میں اور آپ لوگ جو مرضی کر لیں میں تو وہ یوز کرتی ہوں اب ییسٹ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون لوں گی جو کہ یہ دو ساشے کے برابر بنتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب اس کے اندر ہم ایک عدد آنڈے جناب کو پھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم نے ویڈیو تیز چلانی ہے اور یہ جی ایک کپ نیم کرم دودھ ہے یہ ایک ساتھ ہی نہیں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دی جاؤں گی اور اس کو مکس کر دی جاؤں گی خوجہ میکس ون بائی ون کر کے یہ دیکھیں تین حصوں میں میں جو ہوں نا دودھ کو بیچ میں شامل کروں گی اور پھر ڈالوں گی پھر مکس کروں گی ڈال رہی ہوں تو مکس ہی کرنا ہوا نا لیں جی یہ ڈال دیا دودھ تین حصوں میں کر کے اٹھ لیا نا بنے اس لئے تین حصوں میں کیا ہے ایسے ہو جائے ایسی کنسٹنسی جو بھی کہتے ہیں نا وہ ہونی چاہیے اب دو ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے اور اس کو پھر سے مکس کریں گے یہ دیکھیں جی اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں آپ کو میری آواز عجیب سی لگ رہی تو پھر ایک بار مجھے سکام لگ چکے یہ دیکھ لیں یہ آپ کہیں گے ہر ویڈیو میں سکام لگا ہوتا ہے تو جناب یہ اس طرح کی اس کے بیٹر ہونا چاہیے یہ دیکھیں کلوزر لک آہا لیمپ کو زیادہ ہی قریب آگیا رات کو بنا رہی تھی نا تو لیمپ آن کر کے بنا رہی تھی کہ کچھ روشنی ہو جائے بننا تو اندھیرہ تھا اب بیکنگ ٹری میں یہ بیٹر ہم ڈال دیں گے اور جناب یہ ڈال گیا اور اب اس کو ایونلی سپریڈ کر دیں گے تھوڑی سی انگلیش بھی میری سن لیں جیاش کو زیادہ ہی نیدان نکال رہی ہوں اپنی آواز کو میں ذرا کر رہی ہوں نا اس لیے اب اس کے اوپر ہم کیچپ ڈال دیں گے کیچپ آپ جتنی زیادہ ڈالیں گے نا چلی سوز کیچپ وغیرہ تو اس سے زیادہ مزا آئے گا پر ہمارے گھر میں جو ہے نا پھیکا پھیکا گائے جاتے تو اس لیے تھوڑا ڈالا اب میونیز ڈالیں گے اوپر اور پھر اب یہ میرے پاس ہے چلی گالک ٹومیٹو سوس یہ اوپر سپریڈ کریں اس سے تو پیزے کا ٹیسٹ ہی دوبال ہو جاتا ہے جیسے پیزا سوس ہوتی ہے نا بلکل اس کا مجھے تو ٹیسٹ اس کا ویسا ہی لگتا ہے نہیں اس سے بھی اچھا لگتا ہے پیزا سوس سے بھی اچھا لگتا ہے یہ جتنی زیادہ ہوگی پسند نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ڈالتی نا پیاز پسند ہے اب یہ میں چکن سلامی ڈال رہی ہوں آپ کے پاس چکن ٹکا ہے جو بھی ہے چکن وہ ڈال لیں پیپرونی ہے وہ ڈال لیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ڈال لیں اور اس دوس دیکھ رہے ہیں اون آپ کا جو ہے نا ون ایٹی ڈگری پہ پری ہیٹ ہونا چاہیے گرم یہ جی اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے اور یہ جناب ہمارا پیزا تیار ہے آپ کو براؤن کرنا ہے تو براؤن کر لیں میں نے براؤن والا بھی کیا تھا کیونکہ میرے ہزبن کو زیادہ ڈالک براؤن ہے وہ میں آپ کو دکھانی رہی کیونکہ وہ زیادہ ہی ڈالک براؤن ہو گیا تھا یہ جی اب ہم اس کو پیٹنگ کریں گے آہا یہ طرح مزے کا تھا نا پیزا میرا دل کرا پھر سے بنا دو لیکن اب میں جو ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں نا میں ناشتہ کرنے کے بعد یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے ابھی اس لینے میں بنا دی لیں جی آپ نے دیکھ لیا میرا پیزا اب میچے لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیں وہ تو آپ لوگوں نے کرنا نہیں یہاں تک ویڈیو دیکھیں گے تو کریں گے نا اوکے جی اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی